اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے فرینڈز ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لپس ہوں پنک سافٹ اینڈ اٹریکٹیو اس کے لئے ہم کافی چیزیں یوز کرتے ہیں جیسا کہ لپس اکرب لپ گلوز اینڈ ایڈ ایکسپینسیف پروڈک لیکن کیا آپ کو وہ پروڈکٹ یوز کر کے سیٹسفیکشن ملتی ہے آف کارس نوٹ سو دوستو کیمیکل سے اپنے لپس کو خراب مت کیجئے اسی لئے میں آپ کے لئے خاص سپر ایفیکٹیف لپ بام لے کر آئی ہوں جس سے آپ پاؤ گے پنک اینڈ سافٹ لپ سو فرسٹ ہمیں لینا ہے ایک کلین کنٹینر یا باول میں یہاں کنٹینر لے رہی ہوں اس میں ہم لیں گے ثری سپون آف بیٹ روٹ جوس یعنی چکندر کا جوس چکندر کا جوس نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ چکندر کو چھیل لیں پھر اسے قدو کش کریں پھر چھنی میں ڈال کر چمچ کی مدد سے پریس کریں اس طرح بیٹ روٹ یعنی چکندر کا جوس نکل آئے گا چکندر ایک نیچرل انگریڈیٹری طرح کام کرتا ہے اس سے آپ کے لیفز کی ڈسکلوریشن دور ہوتی ہے اور اس میں بلیچنگ فیچر بھی ہے جو آپ کے لیفز کو سوفٹ اینڈ نیچرلی ریڈ شیڈ دیتا ہے نیکسٹ ہے ون سپون آف کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل میں ایس پی ایف تھری ہوتا ہے اس میں فیٹی ایسیڈز پائے جاتے ہیں جو ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں اور موسٹرائزر کو لاک کرتے ہیں تاکہ لیفز میں کبھی بھی کوئی کریک نہ آئے تھرڈ ہم یوز کریں گے ون سپون آف پیٹرولیوم جیلی میں یہاں گیر کمپنی کی پیٹرولیوم جیلی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو جو آپ کو پسند ہو پیٹرولیوم جیلی آپ کے لیفز کو سوفٹ اینڈ نریش رکھے گی اس کے بعد میں ایڈ کروں گی وائٹامین ای کیپسول جسٹ ون وائٹامین ای سکین ریلیٹڈ ایشوز ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کے لیفز کو سوفٹ اینڈ سموتھ رکھتا ہے اب ہم کریں گے ان تمام اگریڈینٹس کو اچھے سے مکس مکسنگ کافی اچھے سے کرنی ہے اگر آپ کو مکسنگ کرنا مشکل لگے تو آپ پیٹرولیوم جیلی اور کوکوناٹائل کو ہلکی آنچ پر میلٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے تمام چیزیں ایزیلی مکس ہو جائیں گی اسی اپلائے کرنے سے پہلے آپ اپنے لیفز کی ڈیڈ سکین کو رموو کریں لیفز کو گیلہ کریں رت برش سے سرکولر موشن میں مساج کریں اس سے آپ کے لیفز کی ڈیڈ سکین رموو ہو جائے گی اور یہ لیف بام ریڈی ہے یہ آپ کے لیفز کی بلیڈ سرکولیشن کو بڑھائے گا جس سے آپ کے ہونٹ نیچرلی پنک ہو جائیں گے آپ اسے ڈیڈی ٹو سے ٹری ٹائم یوز کر سکتی ہیں اور ریگولر تین دن استعمال کرنے کے بعد آپ کے ہونٹ نیچرلی پنک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کو آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا ٹیکسٹر کتنا ہی سمودھ ہے اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے بہت ہی اچھا افیکٹیو لیف بام ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے یوز کریں اسے اپنے لیفز پر اپلائے کرنے کے بعد مساج ضرور کریں اس سے آپ کے بلیڈ سرکولیشن بھی بڑھے گی اور بہت ہی نیچرل سوفٹ اور پنک آپ کے لیفز ہو جائیں گے آئی ہو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس تاکہ میرے نیمانے والی ویڈیوز آپ تک مہچی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ